پہلے پونے کے پورشے کانڈ نے ہر کسی کو حیران کیا اور اب اس کانڈ کی جانچ میں جو خلاصے ہو رہے ہیں وہ چوکانے والے ہیں پہلے نابالک آروپی کا بلڈر پتہ سوالوں کے گھرے میں آیا پھر نابالک کے دادا پر آروپ لگے اور اب نابالک آروپی کی ماں کی تلاش ہو رہی ہے پتہ چلا ہے کہ نابالک آروپی کی ماں شیوانی اگروال بھی سرسون اسپتال میں بلڈ سیمپل بدلنے کی سازش میں شامل تھی قانون کو گمراہ کرنے کے لیے 19 ماہ کی صبح خود اسی نے اپنا بلڈ سیمپل دے دیا تھا شیوانی اگروال فلحال فرار چل رہی ہے جن کی تلاش پونے پولیس دوارہ یودھ دستر پر کی جا رہی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ شیوانی اگروال نے اپنا بلڈ سیمپل نابالک ابھیوکت کے بلڈ سیمپل کے بدلے دیا تھا جس کی ریپورٹ آئی تھی اور پولیس اسی لیے ان کی تلاش کر رہی ہے ساتھ ہی پولیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ سسون اسپتال کے ڈاکٹر کو جو رشیوت دی گئی تھی اس میں بھی شیوانی اگروال کی اہم بھومی کا ہے آروپی کا بلڈ سیمپل بدلنے کی کھیل کا آروپ سسون اسپتال کے دو ڈاکٹر سمیت ایک کرمچاری پر بھی ہے تینوں فلحال پورے پولیس کی گرفت میں ہیں ڈاکٹر شریحری ہارنول اسپتال کے سی ایم او تھے اب انہیں پر خاص کر دیا گیا ہے ڈاکٹر اجیتاور سپریٹینڈنٹ تھے اور فلحال نیلمبت ہیں کریم برانچ نے اس ماملے کے آروپی دونوں ڈاکٹروں کو کوٹ میں پیش کیا اور بتایا تھا کہ آخر کس کے کہنے پر اسپتال میں بلڈ سیمپل بدلہ گیا وہ اس کی بھی جاج کر رہی ہے کریم برانچ نے اس ماملے کے آروپی دونوں ڈاکٹروں کو کوٹ میں پیش کیا اور بتایا کہ آخر کس کے کہنے پر اسپتال میں بلڈ سیمپل بدلے گئے وہ اس کی جاج بھی کر رہی ہے پولیس نے بتایا کہ نابالک کا اصلی بلڈ سیمپل اس روز ڈاکٹروں نے کودے دان میں پھیگ دیا تھا لیکن ڈاکٹر تاورے کے وکیل سارے آروف پوکو خارج کر رہے ہیں ساسون اسپطال کا جو سٹاف ہے جسے پولیس نے گرفتار کیا تھا ڈاکٹر تاورے ڈاکٹر ہرنول اور گھٹ کاملے ان تینوں کو ساتھ دینوں کی پولیس کا سٹڈی میں کوٹ نے بھیج دیا ہے پولیس نے یہ کہہ کر ان تینوں کی ریمانڈ مانگی ہے کہ ان کو پیسے کس نے دیئے اس کی جانچ کرنی ہے ساتھ ہی جو عبیوکت کے پتہ ہیں جو عبیوکت کے پریوار والے ہیں ان سے یہ لگاتار سمپرک میں تھے تو یہ سمپرک میں کیوں تھے اس کی بھی جانچ کرنی ہے ساتھ ہی ان کے بیچ کی کڑی کون ہے اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں ان ساری چیزوں کی جانچ کرنے کے لیے پولیس کا سٹڈی کی مانگ کی گئی جسے کوٹ نے سویکار کر دیا دلچسپ ہے کہ ڈاکٹر آجے تاورے کٹنے ٹرانسپلانٹ کیس میں آروپی ہونے کے باوجود انہیں اسپطال کا سپریٹین نے بنایا گیا تھا یہ سب ہوا تھا ویدھائک سنیل ٹنگرے کی سفارش چٹھی کے بعد سنیل ٹنگرے نے سفارش چٹھی راجے کے سواس منتری حسن مشریف کو دی تھی جب اس سفارش چٹھی کے بارے میں پترکاروں نے سواسطے منتری حسن مشریف سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ منتری کیا برہم کیا نہیں ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سنیل ٹنگرے کون ہیں وہ اجید پوارگوٹ کے ویدھائک ہیں اور پوڑشے حادثے کے بعد صبح قریب ساڑھے تین بجے وہ یاروڑا پولیس تھانے پہنچے تھے اور سفائی بھی دی تھی سنیل ٹنگرے لاکھ سفائی دے لیکن اس معاملے میں ان کی بھومی کا پر سوال تو ہے کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگروال پریوار کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں پوری گھٹنا کی یہ جانکاری لی انہوں نے اس کے مجھے بتایا کہ اس میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس میں ایک بچہ یہ کار ٹرائیو کر رہا تھا تو اس پہ کرمینل آفینس لگائے جائیں گے تو اس میں میں نے ان کو بتا جو بھی قائدے سے بنتا ہے وہ سب آفینس آپ لگا سکتے ہو اسی بات میں وہ بتانے کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا ڈاکٹر اجیت کافرے اور ڈاکٹر شیحری ہلنور کے اریسٹ ہوتے ہی یہ بات پولیس کے سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو سیمپل بدلہ گیا تھا جو جو وینایل اکیوش تھا اس کا سیمپل جو بدلہ گیا تھا اس کے بدلے ایک عورت کا سیمپل دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عورت کون تھی اس وقت جب سیمپل لیا جا رہا تھا شیوانی اگرواز جو وینایل آروپی کی ماں وہ اس وقت ساسون اسپتال میں پریزن تھی اور ہمارے سوطروں کی بات مانے تو وہ سیمپل جو بدلہ گیا وہ شیوانی اگرواز کے بلڈ سیمپل سے بدلہ گیا اب نابالک آروپی کو آرانفانن میں زمانت دینے والے جو وینایل جسٹیز بورٹ کے ادھگاری کے خلاف بھی جاج کی شروعات ہو گئی ہے سوبے کے محلہ ایومبال وکاسو بھاگ یعنی و سی ڈی نے اس کے لیے ایک کمیٹی کا گٹھن کر دیا ہے جو یہ پتہ لگائے گی کہ آخر نابالک آروپی کو زمانت کا فیصلہ کس حال میں لیا گیا بیور ریپورٹ کرائم تک موسیقی